وہ حقوق جن میں مردوں کو خواتین پر فوقیت حاصل ہے لیکن اللہ نے اعلان فرما دیا ہے وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ رَحِبَعْضَكُمْ الْعَبَعْضَ کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کے ذریعے سے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے فوقیت دی ہے اس کی تمنا اور عارضو نہ کرو خواتین کو اگر ماں ہونے کا درجہ عطا فرمائی ہے تو مرد سست اور کاہل مرد یہ عرضو اور خواہش نہ کرے کاش کہ ہم بھی ماں ہوتے گھر میں بیٹھتے اور ہمارے ذریعے سے لوگ جنت حاصل کرتے اسی طرح سے خواتین کو بھی یہ حکم ہے کہ مردوں کے جو کام ہیں مردوں کو جن کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے جہاد کے ذریعے سے شہادت کے ذریعے سے قسمِ معاش کے ذریعے سے حکومت اور جابہانی کے ذریعے سے اس میں عورتیں مداخلت نہ کریں کوئی خواتین خواتین شادی کے وقت اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ آپ یہ بتائیے کہ ہاؤس ہسوینڈ ہوں گے اور میں ہاؤس وائف نہیں ہوں گے میں ملاسمت کروں گے سروس کروں گے کسی آفس میں کسی دفتر میں اس کی اجازت شریعت نے نہیں دیئے خاتون مردوں کے درمیان جا کر روزی روٹی کا انتظام کریں بیٹی ہے تو باقی ذمہ داری ہے خرچ کریں اس پر بہن ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے بڑے بیٹوں کی ذمہ داری ہے اور ماں ہیں تو ایسے صورت میں لڑکوں کی بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اخراجات کو اٹھائیں ہماری شریعت نے کسی درجے میں خواتین کو روزی روٹی کمانے کا مکلف نہیں بنایا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو صحیح باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اور ہماری خواتین اسلام کے جو حقوق ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان کو ادا کرنے کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمين